جیسے کہ آپ لوگوں پتے ہیں پب جی میں 120 اپیس لاؤنچ ہونے جا رہا ہے تو لو ڈیوائسز میں گیم بلکل نہیں چلنے والی 3.2 اپ ڈیٹ میں پب جی 60 اپیس والے بلکل گیم نہیں کھیل سکیں گے ان کو یہاں پہ جو مسائل آنے والے ہیں وہ تو بہت زیادے ہیں لیکن ار بھی لوگی ان پہ جو کلچز کرے گی وہ تو بلکل آلا گے ہیں ہمارے پاس جو 60 اپیس والے پر مسئلیں آئیں گے ان میں سے سب سے پہلے ہماری سنسیٹیوٹی بلکل خراب ہو جائے گی اس کے پاس ہمارا جوئیسٹیک بلکل کام نہیں کرے گا یعنی کہ ہمارا جوئیسٹیک تھوڑی دیر کے پاس ہم سے چھوٹ جائے گا اور بہت سے مسائل 120 اپیس میں آنے والے ہیں اور بھی ہمارے پاس چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں وہ بھی آنے والے ہیں اس کی وجہ سے ہم چھوٹے موٹے جو کلچز کر رہے تھے 60 اپیس والے وہ تو بلکل ہوں گے ہی نہیں اور یہاں میں ہمیں رینک پوش کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا تو آج کی ویڈیو میں میں سنسیٹیوٹی سے لے کے جوئیسٹیک سے لے کے فل کسٹرمائزیشن سے لے کے آخر تک آپ لوگوں فل گائید کروں گا جس میں میں آپ لوگوں کی جو سنسیٹیوٹی ہے وہ 120 اپیس کے لیے ریڈی آپ کر کے چھوڑ دوں گا جس میں آپ لوگ جو 120 اپیس آنے سے پہلے ہی اس کی فل سیٹنگ کر لیں اس کی تیاری کر لیں تو ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں اور ہمارے چینل لٹمو گیمرز کو ضرور سبسکرائب کریں اس طرح کی ٹپس اینڈ ٹرکس کی ویڈیوز آپ لوگوں کو میں روزانہ پروائید کرتے ہوں تو کائنلی پلیس سبسکرائب کرنے تو ہم لوگ چلتے ہیں گیم میں اور آج کی سنسیٹیوٹی کو بلکل ٹھیک کرتے ہیں دوستو اب ہم لوگ آ چکے اپنی گیم میں اور یہاں پہ ہم لوگ جائیں گے سیدھے سیدھے ٹریننگ گراؤنڈ میں وہاں پہ میں آپ لوگوں کو اے ٹو زیٹ فول گائیڈ کروں گا کیسے آپ اپنے سنسیٹیوٹی کو بلکل ٹھیک کر سکتے ہیں آنے تک ہم لوگ سب کچھ ڈیڈی کریں گے تو بات کریں ابھی اگر ہم یہاں پہ اپنی سنسیٹیوٹی کی تو تو ہم نے یہاں پہ لیے ہوئے ایم فور ایم فور میں ہمارے پاس ایٹیجمنٹ کچھ نہیں ہے اور یہاں پہ ہم لوگوں نے سب سکوپ آپ کو پہلے چک کرواتا ہوں پھر اس کی سنسیٹیوٹی کرتے ہیں اب یہاں پہ اگر میں سکوپ یہاں پہ اپن کرتا ہوں تو سیدھا درخت پہ بلکل ہوتے ہیں ابھی تو ٹھیک ہے لیکن جب وان ٹوئنٹی ایف پیس آئے گا تو اس میں ہمارے پاس جو مسئلہ ہے جیسے ہی اگر ہم سکوپ اپن کریں گے تو ایک جگہ پہ جیسی لگائیں گے وہ کسی اور جو مسئلہ کے طور پہ ابھی ہم یہاں پہ یہ سامنے اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور جیسی اب ہم سکوپ یہاں پہ کروسید یہاں رکھیں گے سکوپ اپن کریں گے تو سکوپ ایک دم یہاں اپن ہو جائے گا پھر اس سے یہاں یہ وان ٹوئنٹی ایف پیس آئے ہمارے پاس مسئلہ آنے والا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو سولپ کیسے کریں گے ہم سیٹنگ میں سیٹنگ میں جانے کے بعد ہم یہاں پہ نیچے سنسیٹیوٹی جائیں گے سنسیٹیوٹی میں جانے کے بعد ہم یہاں پہ ہم یہاں پہ یہ جو نیچے ای ڈی اے سے اس کو انیبل کریں گے انیبل کرنے کے بعد یہ انیبل کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ ٹی ٹی پی سنو سکوپ ہے اس کو ہم یہاں پہ ہنڈرڈ کر دیں گے ہنڈرڈ کر دینے کے بعد ٹھیک ہے ہنڈڈ کر دینے کے بعد اور اس کے بعد پھر ہم اور نیچے جائیں گے یہ ہمارے پاس یہاں پہ لکھا ہوئے ٹی پی پی کریکٹر اینڈ ویہائیکل اس کو ہم فل فل اینڈ تک فل کر دینے کے بعد اوکے کریں گے جیسے ہم ٹریننگ گراؤن میں واپس آئیں گے وہاں پہ ہم سکوپ لگائیں گے تو وہ ایکزیکٹ اسی جگہ پہ آئے گا جہاں پہ ہمیں سکوپ چاہیے یہ کوئی سٹنگ ہے ہماری سکوپ اوپن کرنے کی اس کے بعد اب ہم اپنی سٹنگ کریں گے ہماری یہاں پہ اب ہم سٹنگ کریں گے اپنی سنسٹیوٹی کی تو اس کے لیے ہم 3 ایکز اپنا جو اے ایم فور پہ لگائیں گے اور یہاں پہ ہم بیٹ کے پیک پہ ہم جو یہاں پہ فائر دیں گے فائر دینے کے لیے دیکھیں ہم یہاں پہ میں فائر دے رہا ہوں لیکن یہ پھر بھی یہاں پہ اوپر جا رہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے ہم جائیں گے سیٹنگ کے اندر سیٹنگ کے اندر جانے کے بعد ہم یہاں سے سینسٹیوٹی میں جائیں گے سینسٹیوٹی کے جانے کے بعد یہاں پر ہم جو اے 3x کو تھوڑا سا 5-10% بڑھا دیں گے اور اس کے بعد نیچے ایڈیس پر آئیں گے ایڈیس پر بھی تھوڑا 5-10% جو اے وہ بڑھا دیں گے کچھ اس طرح اس کے بعد ہم یہاں سے جائیں گے جائروں میں جائروں میں جانے کے بعد جائروں میں جا کے جائروں جتنا آپ لوگوں نے پیچھے رکھ ہوئے لینس میں اس کے بالکل ڈبل رکھنے ہیں اب مثال یہاں پہ میں نے چونتیس رکھ ہوئے تو جتنا زیادہ جائروں میں اتنا بہتر ہے اب میں یہاں پہ ون سیونٹی فائیو ہے تو اس کو تھوڑا سا کم کرتا ہوں کیونکہ جائروں میں زیادہ یہ کچھ سیٹنگ میری ابھی کے لیے بالکل برابر ہے لیکن جیسی ون ٹوئنٹی فیس آئے گا تو یہ سیٹنگ بالکل خراب ہو جائے گی تو ابھی ہمیں اس کے لیے آگے مزید سیٹنگ کرنی چاہیے تو ہم کرتے ہیں اپنی سیٹنگ اور یہاں پہ ہم اس کو جو اے وان سکسٹی یا وان فیفٹی کے آس پاس رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم پھر سے ایک بار سکوپنگ چیک کرتے ہیں اور کلاوچ کر کے یہاں پہ ہم پیک پہ یہاں پہ ہم پیک پہ اس کو فائر دیں گے بلکل سمودھ بلکل سمودھ ہماری گیم چل رہی ہے اور بلکل ایک زیکٹ اسی جگہ پہ اب پھر ایک بار رہے ہیں اس کے بعد پھر ہم یہاں سے جائیں گے یہ ہماری کچھ اس طرح ہم جو آگے پیچھے کر کے اپنی سکوپ سنسٹیوٹی کو ٹھیک کر سکیں گے اس کے بعد ہمارا جو میجر مسئلہ ہے ہمارے یہ جوائسٹک یہ جو جوائسٹک جہاں سے ہمارے یہ کریکٹر آگے پیچھے اوپر نیچے ہوتے ہیں اس کا جو ہمارے پاس بیسک مسئلہ آنے والے ہم یہ لوگ وان ٹوئنٹی ای پیس جیسے ہی آئے گا ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے وہ یہاں سے چھوٹ جائے گا تو یہ ایک میجر مسئلہ ہے اس کی سٹنگ کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے تو اس کی سٹنگ ہم کچھ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم اس کا جو یہاں پہ آگئی ہے جو بندہ دوڑتا ہوئے نظر آ رہا ہوگا آپ نے یہ سامنے اس کو ہم جو ہے وہ بلکل کلوز کر دیں گے جیسے ہی ہم سے یہ چھوٹے گا اس کے سامنے یہ آئے گا اور وہ وہاں سے پھر بھی چلے گا تو اس کے لئے ہمیں یہ جگل دینے کے لئے یہ بہت ضروری ہے تو ہم یہاں سے اوپر جائیں گے اور یہاں سے ہم جائیں گے کسٹرمائزیشن میں کسٹرمائزیشن میں جانے کے بعد کسٹرمائز کریں گے اور یہ جو ہمارے پاس یہ جو بنا ہوئے بندہ سا اس کو ہم لاکے تو ہمارے پاس یہ جو بندہ سا بنا ہوئے یہ جو بھاگتے ہیں اس کو ہم پہلے بڑا کریں گے بڑا کرنے کے بعد اس کو ہم جو ہے یہاں پہ نیچے لاکے اس کے پاس یہاں پہ رکھ دیں گے اس کے ساتھ فائدہ کیا ہوگا جیسے ہی ہم یہاں پہ بندے کو چھوڑ دیں گے وہ لیکن اگر یہ سنسٹیوٹی کے مطابق اگر یہ چھوڑ دیں گے پھر بھی یہ اپنے جگہ پہ وہاں سے بھاگتا ہوا گا اس کا ہمارے پاس جگل کا مسئلہ ختم ہو جائے گا تو ہم یہاں سے اس کو سیف کرتے ہیں سیف کرنے کے بعد ہم پھر سے آتے ہیں اور پھر سے آنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری گیم بلکل سمودھ چل رہی ہے اور اچھی چل رہی ہے اور یہ کچھ سیٹنگ ہماری امپورٹنٹ تھی اس کے بعد ایک اور مزید بات تو جیسے ہی ون ٹوینٹی ایف پیس پب جی میں آئے گا تو اربی لو بھی جتنی بھی ہے وہ ون ٹوینٹی ایف پیس پہ شیفٹ ہو جائے گی اور ہمارے ہاں ایسا تو نہیں ہوگا سب جو اے میڈل کلاس کے تو ون میکسیمم سکسٹی ایف پیس نہیں ہوں گے تو آپ لوگوں میں چھوٹی سی ٹپ دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ کور میں رہنے کور میں رہنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ون ٹوینٹی ایف پیس میں آپ لوگ سمجھیں کہ میں ون وی ون فائٹ لیتا ہوں تو ان کے پاس سمودھ ہوگا ہے ان کے پاس گرافک اچھ ہوں گے تو وہ آپ لوگوں کے ایسیلی ون وی ون میں الیمیٹ کر دیں گے لیکن آپ اگر کور میں ان کو فائر دیں گے تو وہ پھر جو اے آپ لوگوں کو کل کرنے کی گوجائش کام رکھیں گے 120FPS کا disadvantage یہ ہے کہ آپ لوگ سمجھیں گے میں کور میں ہوں لیکن اینیمی کے view سے اگر اس کے پاس 120FPS ہے تو وہ آپ کو دیکھے گا تو آپ لوگ کور کے باہر ہوں گے اس کے پاس 120FPS ہوگا آپ لوگ سمجھیں گے میں کور میں ہوں لیکن 120FPS اس کے پاس ہونے کی وجہ سے آپ لوگ کور میں نہیں ہوں گے آپ لوگ باہر ہوں گے تو آپ لوگوں کو کل کر دے گا یہ کچھ چیزیں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے اور اس کے بعد جو اے آپ لوگوں نے گیم کو کھیلنے اور جو ہے سیف کھیلنے ون ٹوئنٹی اے فیس میں ہم اربی لوبی کے ساتھ زیادہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اور وہ بھی سکشٹی اے فیس کا ساتھ ہاں اگر ہمارے پاس بھی ون ٹوئنٹی اے فیس ہو تو پھر ہم بھی فالن سٹار جیسے بڑے سٹاروں کی طرح ہم اربی لوبی کو کوٹ کوٹ کر ماریں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو اے اچھی ڈیوائز ہونا ضروری ہے لیکن ہم لوگ انشاءاللہ کریں گے تو آپ لوگوں نے جو اے سیف کھیلنے اور کچھ ٹپس کو جو میں آپ کو بتایا اس کا ضرور خیال رکھنے اور ویڈیو کا ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم ملتے ہیں ون ٹوئنٹی اے فیس میں اور آپ لوگوں کو میں روزانہ ٹپس دوں گا تو کائنلی پلیس سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں بای